بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جنہ کیسا پاکستان بنانا چاہتے تھے؟ اسلامی یا سیکولر؟ اس سوال پر پاکستانی قوم آج بھی تقسیم ہے اس معاملے پر تاریخ دانوں کی رائے میں بھی تضاد ہے کچھ کا خیال ہے کہ جنہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے کچھ کا اسرار ہے کہ نہیں وہ ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے جبکہ چند مبسرین کی رائے میں جنہ خود بھی کلیر نہیں تھے کہ وہ کیسی ریاست بنانا چاہتے ہیں لہٰذا پاکستان اسلام پسندوں اور لیبرس کے معوین شاید پہلے کبھی بھی اتنا منقسم نہیں تھا جتنا کہ آج ہے پاکستانی ریاست کیسی ہونی چاہیے؟ سیکولر یا اسلامی؟ کیا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک اسلامی ریاست کا قیام چاہتے تھے یا مسلم اکثریت والا ایک ایسا سیکولر ملک جہاں دیگر اقریتوں کو بھی برابری کے حقوق حاصل ہیں؟ پاکستانیوں کے ایک بڑی تعداد جو طالبان کی طرز کا اسلامی نظام حکومت نہیں چاہتی یہ خواہش رکھتی ہے کہ ملک کو اسلامی قوانین کے تحت ہی چلا جائے یہ لوگ پاکستان میں سیکولرزم اور مغربی طرز زندگی کے مخالف ہیں ایسے اسلام پسند پاکستانیوں کی اکثریت کا دعویٰ ہے کہ جنہ اور ان کی آل انڈیا مسلم لیگ خالصتاً ایک مذہبی ریاست بنانا چاہتی تھی جہاں کا نظام حکومت شرع ہو قدامت پسند پاکستانی حکمران بھی زیادہ تر اسی نظریہ کی تائید کرتے آئے ہیں اور جنرل زیاء الحق نے تو نام نہات اسلامیزیشن کا نام پر پاکستان پر گیارہ برس حکومت بھی کی دوسرے جانے پاکستان کے لبرل اور سیکولر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کا موقف ہے کہ قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانے کا ناصف خواب دیکھا تھا بلکہ اس حوالے سے ان کے خیالات ان کی تقاریر میں بھی واضح ہیں ان کا کہنے ہے کہ جناح ایک روشن خیال اور ترقی پسند سیاستدان تھے اور ان کے بنائے گے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کا خیال ہی خطرناک ہے ان کے خیال میں یہی اسلامی نظریات گڑمڑ ہو کر پاکستان کو جہادی تنظیموں کی جنت بنانے کا باعث بنے جس سے لاکھوں کی انتی انسانی جانے زائع ہو چکی ہے لیبرل اور سیکولر طبقے کا کہنا ہے کہ جناح ایک آزاد منچ انسان تھے جو پیتے بھی تھے اور چھپاتے بھی نہیں تھے وہ مغرب کے تعلیم یافتہ آزاد خیال انسان تھے اور غیر رویدار اسلامی ریاست بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے مختصر یہ کہ جناح پاکستان کو ایک جدید سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے یا ایک اسلامی ریاست یہ بحث ابھی تک بے نتیجہ ہے اور قدامت پسند اور لیبرل طبقات دونوں ہی اپنے موقف کی حمایت میں جناح کی تقریر اور تحریروں کے حوالے دیتے ہیں تاہم مستقبل کے پاکستان کا قائد عظم کے ذہن میں کیا خاکا تھا اس حوالے سے ان کی ایک تقریر مستند ترین قرار دی جاتی ہے جو انہوں نے پاکستان کی آزادی سے صرف تین دن پہلے گیار آگسر 1947 کو کراچی میں آئین ساز اسمبلی کے افتتاہی اجلاس میں کی اور پاکستان کے لئے کچھ اہم ترجیحات کا اعلان کیا جناح نے نئے ملک میں مذہبی آزادی کے اظہار کے حوالے سے واضح طور پر کہا کہ آپ آزاد ہیں آپ اپنے مندر اور گرجہ گھروں میں جائیں جہاں تک ریاست کا تعلق ہے اس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں آپ چاہیں تو مندر جائیں آپ چاہیں تو مسجد یا کسی اور عبادتگاہ میں جائیں ریاست کا اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے اور آپ کی قومیت کیا ہے وہ ریاست کے لئے تمام شہری یقصہ اور برابر ہے آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لئے آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لئے اور کسی بھی اور عبادتگاہ میں جانے کے لئے اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا عقید سے ہو مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی معنوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے سیکلر ہر کے اس بات سے یہ مراد لیتے ہیں کہ بابای قوم نے واضح کر دیا تھا کہ ان کے پاکستان میں مکمل آزادی ہوگی اور مذہب فرد کا نیجی معاملہ ہوگا جس کا ریاست سے قطن کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن قائد عظم محمد علی جنار ححمت اللہ علیہ اپنے نظریات میں ہی نہیں بلکہ ذاتی زندگی میں بھی ایک مکمل لبرل انسان تھی ان کی ذاتی زندگی کا تائرانہ جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک آزاد خیال اور رومان پرور شخص تھے جنہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے محبت کی شادی کی جو ان کے پارسی دوست سردین شاہ پیٹریٹ کی بیٹی تھی شادی کے وقت جنہ کی عمر بیانیس ورس اور رتی کی عمر صرف اٹھارہ ساتھ تھی جنہ کی ذاتی زندگی اور ان کے سیاسی کریر کا مطالعہ کرنے والے تاریخ دانوں کا اتفاق ہے کہ اپنی شخصیت کے حساب سے قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ بلا چوبہ ایک سیکلر انسان تھے لیکن انہوں نے ہندووں کے فنڈمنٹلس رویہ کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ ریاست کے قیام کا سوچا تاہم پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جنہ نے یہ بات بلکل واضح کر دی تھی کہ ریاست کا مذہب سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوگا اور مذہب ہر شخص کا نیجی معاملہ ہوگا ذاتی زندگی میں جنہ کی کہانی ایک سیلف میڈ شخص کی داستان ہے جس نے محض اپنی قابلیت کے بلبوتے پر کامیابی کی منازل تحقی ایک ایسا شخص جو وزیر منشن کراچی کے تین مرلے کا مقام میں پیدا ہوا جس میں سترہ افراد رہتے تھے سمیت دو شادی شدہ جوڑوں کے وہاں سے اس شخص نے اپنا سفر شروع کیا اور محض چند برسوں میں کامیابی کی بہرات کو چھوڑیا اگر ہم قائد کی سیاسی زندگی کو نکال بھی تھے تو ان کی ذاتی کامیابی الہدہ سے ایک تحقیقاتی موضوع ہے مورک اور سیول سرونٹ ڈاکٹر ساد خان بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں جنہ کے والد پونجا جنہ پر چون روپے کا قرض چڑ گیا جس کی ادائی کیلئے انہیں ایک میمن کی طرف سے نوٹس بھی منا جنہ صاحب نے اپنے کچھ دوستوں سے ادھار لے کر والد کا قرض چکایا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اسی بمبئی میں محمد علی جنہ کا توتی بولنے لگا ان کی وقالت ایسی چمکی کہ پھر انہیں پیچھے مر کر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی بمبئی سے جنہ کو عشق تھا یہاں انہوں نے مالابار ہلز میں بنگلہ خریدا اور قیام پاکستان تک اسی میں مقیم رہے اپنی وسیعت میں بنگلہ انہوں نے محترمہ فاطمہ جنہ کے نام کر دیا قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لاہور، قراچی اور دہری کے علاوہ لندن میں بھی جائدادیں خریدی ڈاکٹر ساد خان اپنی کتاب محمد علی جنہ دولت، جائداد اور وسیعت میں لکھتے ہیں کہ لندن کا مشہور زمانہ علاقے میفیر میں جنہ صاحب نے سات فلیٹ خریدے یہ فلیٹ انہوں نے قرائے پر چڑھا دیا اور بعد ازاں انہیں فروغ کر دیا یہ جائداد لٹل گپس روڈ اور ہمسوٹ ہٹ کے بنگلے کے علاوہ تھی اسی طرح قائد عظم نے قراچی میں ہاکس بے کے علاقے ماری پور میں زرعی زمین اور لاہور کے علاقے گلبرگ میں بھی کچھ رہائشی پلوٹس خریدے ہیں قائد عظم نے سٹاک مارکیٹ میں سمایہ کاری بھی کی ان کے چار بینکوں میں کھاتے تھے جہاں سے منافع آتا تھا غرف عام میں جسے سود بھی کہتے ہیں اس زمانے میں اگر قائد عظم کی دولت کا تخمینہ لگایا جائے تو وہ آج کے حساب سے عرب پتی تھی ایسا عرب پتی جس نے اپنا سفر تقریباً مفلسی سے شروع کیا لیکن قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ان کی آزاد خیالی تھا انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے محبت کی شادی کی جو ان کا غیر مسلم پارسی دوز سردن شاہ پیٹیٹ جو جناح صاحب سے پہ مشکل تین برس بڑے تھے ان کی بیجی تھی شادی کے وقت جناح صاحب کے عمر بیالیس برس اور لڑکی یعنی رتی کے عمر صرف اٹھارہ برس تھی مسٹر اور میسز جناح ہندوستان کی ایک حیران کن شادی میں شیلہ ریڈی لکھتی ہیں کہ رتی پر مواندیوں کے نویت وہی تھی جو ایک محذب انگریز گھرانے کی لڑکیوں پر آئیت ہو دی وہ گھر پر اپنے چاہنے والوں کو مدعو کرتی چاہے وہ کسی عقیدے یا برادری سے تعلق رکھتے ڈانس کے لئے کلب یا دوستوں کے گھر جانا گارڈن پارٹی اور گھوڑوں کی ریز پر جانا جب جناح صاحب نے سردن شاہ کو رتی سے شادی کی درخواست کی تو وہ بہنچ کے رہ کے بقول شیل اور ریڈی اس پیغام کے آنے کا امکان سردن شاہ کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا حالانکہ ان کی خوبصورت بیٹی نے ساری گرمیوں کی تاتھیلات جناح کے ساتھ گھڑ سواری کرتے کتابیں پڑھتے یا کھانا کھاتے اور سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے گزاری تھی یاد رہے کہ تب رتی سولہ سال کی نہیں ہوئی تھی نکاح سے پہلے جناح نے رتی کو مسلمان ضرور کیا مگر رتی کا لائف سٹائل شادی کے بعد بھی ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا مشہور پرطانوی لکھاری سٹین وورپنڈ کے مطابق محمد علی جناح رحمت اللہ علی دراصر ایک مارڈرن لبرل اور سیکولر شخص تھے جو کتوں کو پسند کرتے تھے اور پورک پکھا لیتے تھے اور وہ مرتے دم تک ایسے ہی رہے ان کے لائف سٹائل میں سگار پینے سے لے کر بیش قیمت مغربی سوٹ پہنے تک ایک الٹرا مارڈرن پارسی لڑکی سے محبت کی شادی کرنے سے لے کر اپنی بہنوں کو عیسائی بورڈن سکولوں میں تعلیم دلانے تک اور عقلیتوں کے حقوق کا مقدمہ لڑنے سے لے کر انقلابی بھاگت سنگھ کی حمایت تک سب کچھ شامل ہے یہ اور بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد پاکستانی اسلام پسندوں نے ان کو جیناح قیب کے ساتھ اچکن پہنا کر ان کی اصل شخصیت کو چھپانے کی کوشش کی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا